زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی حد شاہ ہمارا یا حسین حسین جانم یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین بخاری پڑھ لیجے بابِ مطا ہمیں کہتے ہیں کہ زنا کی نسبت ہمیں دیتے ہیں میرے ایک میرے عزیز بھائی سے میرے سننی بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی وہ کہنے لگے تم لوگ زنا کی اولاد ہو تم مطا کرتے ہو حرام کام کرتے ہو تمہارے اشادیاں نکا نہیں ہوتے میں نے کہا یہ صحابہ اکرام نے کیا تھا یہ سنتِ پیغمبر ہے کہنے لگے نہیں ہے زنا ہے فلا ہے ماذا اللہ میں نے کہا جی آپ وہ شیخ الحدیث تھے میرے دوست میں نے کہا آپ شیخ الحدیث ہیں تو صحیح بخاری تو پڑھی ہوگی حدیث کی کتاب ہے نا تو صحیح بخاری میں بابِ مطا ہے اگر نبی نے اسے حرام قرار دے دیا تھا تو امام بخاری تو سو سال کے بعد صحیح بخاری لکھ رہے ہیں تو جو چیز حرام ہو گئی تھی اس کی حدیثیں کیوں لکھ دیں معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری کے زمانے تک مطا جائز تھا حلال تھا جی نکاح ہے بھائی مطا مطا نکاح ہے نکاح کی دو قسمیں ہیں ایک شخص ہے جو دائمی نکاح کرنا چاہتا ہے ایک شخص ہے جو اس کی مدت کو موین کرنا چاہتا ہے نکاح دونوں نکاح ہیں اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اسی کے بچے کہلائیں گے وہ بچے میراس بھی پائیں گے باپ سے اور آج کے دور میں ہمارے سعودی عرب کے مفضیوں نے فتوہ دے دیا کہ جیسے نبی کے زمانے میں مطا جائز تھا آج کے زمانے میں اغدہ مسیار جائز ہے آسان نکاح کان یہاں سے پکڑو ہمیں کہتے ہیں جی مطا کتاب صحیح بخاری میں مطا کا باب ہے سورہ مبارکہ نساء کے اندر مطا کی آیت ہے موسیقی موسیقی